السلام علیکم حاضر و ناظر کا مسئلہ حالانکہ اس پر ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں لیکن اگین ہر تھوڑے دنوں کے بعد یہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں یہ سوالات سامنے آتے رہتے ہیں کہ حاضر و ناظر کا کیا مطلب ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے ہمارے ہاں عباو ناس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو حاضر و ناظر کا مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا اور وہ علماء سے بغیر رجوع کیے ہوئے باقی لوگوں میں جا کر ایک اپنی سمجھ کے مطابق باتیں کرنا شروع کر دیت نتیجتاً لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں اور جو مخالفین ہیں جو حاضر و ناظر کے معاملے میں جو مخالفین ہیں ان کو بھی پھر موقع مل جاتا ہے کہ یہ تم لوگوں نے کیا عجیب و غریب سے معاملے بتا رکھے ہیں تو حاضر و ناظر کا مطلب کیا ہے پہلے سمجھ لیں حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی قوت والا ایک ہی جگہ رہ کر تمام عالم کو اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح دیکھے اپنے ہاتھ کی ہتیلی کی طرح دیکھے یاد رکھنا یہ الفاظ بڑے ضروری ہیں اب تمام عالم سے کیا مراد ہے اس میں علماء کیا کہتے ہیں اس میں علماء کہتے ہیں کہ اس میں سارے جہان بھی ہے زمین و آسمان بھی ہے ارش و کرسی بھی ہے لہ و قلم بھی ہے عالم ملکوت بھی ہے ساری چیزیں اور دور اور قریب کی آوازیں بھی سنیں یا ایک ہی لمحے میں تمام عالم کی سیر بھی کریں اور سینکڑوں میل دور حاجت مندوں کی حاجت روائی بھی کریں یہ رفتار خو روحانی ہو یا جسم مثالی کے ساتھ ہو یا اسی مبارک جسم سے ہو جو قبر میں متفون ہے یہ ساری چیزیں حاضر و ناظر کے مطلب میں آتی ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی کی دی ہوئی طاقت سے معاملہ ہوتا ہے یہ تفصیل جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ جا الحق کے پیج نمبر 116 سے رکھ رہا ہوں اب اس کے اندر میں ایک ضروری وضاحت آپ کے ساتھ کرتا چلوں کہ ہم سنیوں کا یہ دعوی ہرگز نہیں ہے سنو یہ دعوی ہرگز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری جسم اقدس ہر ہر جگہ موجود ہے ماذا اللہ استغفر اللہ العظیم یہ عقیدہ نہیں ہے کہ حضور یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہاں بھی ہیں یہ عقیدہ نہیں ہے البتہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیق وقت ایک سے زائد مقامات پر جلوہ فرما ہو سکتے ہیں اور یہ بات بھی میں آپ کو من عقائد اہل السنہ کے پیج 318 سے بتا رہا ہوں اب آپ کہیں گے کہ یہ ایک سے زائد جگہ پر ایک ہی دفعہ میں ایک ہی بیق وقت ہونا کیا اس پر کوئی دلیل بھی ہے اس پر ہم دلیل بھی دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ فکر نہ کریں آپ کو یاد ہوگا کہ واقعہ میراج میں میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے ہوا حضور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر مبارک میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا صحیح مسلم کی روایت ہے درجہ صحیح کی روایت ہے پھر بخاری شریف کی روایت میں جو میراج کا واقعہ آتا ہے اس میں جب حضور آسمانوں پر تشریف لے گئے تو کیا وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود نہیں تھے کیا امام الانبیائی والمرسلین نے بیت المقدس میں جب تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تو کیا وہاں پر حضرت موسیٰ موجود نہیں تھے اور قرآن اس پر کیا شاہد ہے قرآن کہتا ہے اپنے پیارے نبی سے اللہ فرماتا ہے قرآن میں کہ قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے کہ آپ کی موسیٰ علیہ السلام سے جو ملاقات ہے اس میں کوئی شک میں نہ پڑھنا وہ حقیقی ملاقات ہے تو حاضر و ناظر کے مفہوم کو بعض علماء ایک مثال سے بھی سمجھاتے ہیں کہ جس طرح آسمان کا سورج اپنے جسم کے ساتھ آسمان پر ہے لیکن اپنی روشنی اور نورانیت کے ساتھ روح زمین پر موجود ہے اسی طرح بلا تشبیح آفتاب نبوت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم اپنے جسم اقدس کے ساتھ مدینہ میں اپنے مزار میں پر نور میں موجود ہیں لیکن ساری کائنات کو یوں دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتیلی کو اور امتیوں کے عامال کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے تصرف بھی فرماتے ہیں اور دیکھو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو ارشاد فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا تو شاہد تو وہی ہوگا جس کے سامنے کوئی چیز ہو تو وہ اس کی شہادت دے ورنہ شاہد ہونے کا کیا معنی ہوا شہید کون ہوتا ہے شہید اپنی جان سے گواہی دیتا ہے تو حضور شاہد ہیں تو شاہد اسی چیز پر ہوں گے جسے دیکھ رہے ہو یا دیکھ چکے ہوں تو اس لئے اللہ نے کیا فرمایا ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا تو یہی شاہد تو حاضر و ناظر ہے اور مبشروں و نذیرہ خوشی اور ڈر سنانے والا سورہ الفتح کی آیت ہے اور علامہ علاو الدین علی بن محمد خازن فرماتے ہیں تفسیر خازن میں سورہ فتح کی اسی آیے مبارکہ کے تحت کہ اے پیارے حبیب بے شک ہم نے آپ کو اپنی امت کے عمال اور احوال کا مشاہدہ فرمانے والا بنا کر بھیجا تاکہ آپ قیامت کے دن ان کو گواہی دیں اور دنیا میں ایمان والوں اور اطاعت گزاروں کو جنت کی خوشخبری دینے والا اور کافروں نافرمانوں کو جہنم کے عذاب کا در سنانے والا بنا کر بھیجائے تو اپنی امت کے عمال اور احوال کا مشاہدہ فرمائیں گے تو گواہی دیں گے اب اس زمن میں فتاوہ رزویہ میں علیہ حضرت کیا فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ بے شک ہم نے تمہیں بھیجا گواہ اور خوشی اور در سنان جو تمہاری تعظیم کرے اسے فضل عظیم کی بشارت دو اور جو معاذ اللہ بے تعظیمی سے پیش آئے اسے عذاب علیم کا در سناؤ اور جب وہ شاہد و گواہ ہوئے اور شاہد کو مشاہدہ درکار ہے پہ شاہد وہی ہوگا نا جو کسی ابزرور وہی ہوگا نا جو کوئی ابزرویشن کرے تو مشاہدہ درکار ہے شاہد کو تو بہت مناسب ہوا کہ امت کے تمام افعال تمام اقوال اور تمام اعمال اور تمام احوال یہ چار چیزیں بتا رہا ہوں میں آپ کو حال حضرت نے کیا فرمایا امت کے تمام افعال تمام اقوال تمام اعمال تمام احوال ان کے سامنے ہو اور اللہ پاک نے آپ کو یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے اور اس پر امام طبرانی حدیث لاتے ہیں کیا حدیث لاتے ہیں امام طبرانی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ان اللہ رفع علی الدنیا اللہ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی فَأَنَا أَنظُرُوا اِلَيَّهَا وَإِلَى مَا هُوَا قَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ تو اسے اور جو اس میں قیامت تک ہونے والا ہے میں نے دیکھ رہا ہوں کس طرح دیکھ رہا ہوں کفی حاضی ہی اپنی ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ رہا ہوں جیسے ایسے دیکھ رہا ہوں تو یہ نہیں کہ حضور کی ہاتھ کی ہتیلی میں اللہ دیکھا رہا ہے بلکہ حضور نے کیا فرما ہے جیسے میں اپنے ہاتھ کی ہتیلی کو دیکھ رہا ہوں ویسی ہی اس دنیا کو بھی دیکھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے میرے سامنے دنیا اٹھا لی تو میں دیکھ رہا ہوں اسے بھی اور جو اس میں ہے اسے بھی قیامت تک کنزل عمال میں یہ روایت آتی ہے حدیث 31,968 اور فتاوہِ رزویہ میں بھی آتی ہے جلد پندرہ صفحہ 168 تو حضور کا یہ دیکھنا اسی لئے تو عالی حضرت نے کہا کہ امت کے افعال و اقوال و اعمال و احوال کا مشاہدہ فرما رہے ہیں اسی لئے تو شاہد ہیں اسی لئے تو شاہد ہیں اور قرآن کریم میں سورہ البقرہ میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَيَكُونَ الرَّسُونُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور یہ رسول تمہارے نگہبان بھی ہیں اور تمہارے گواہ بھی ہیں اور اسی آیت کے تحت امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ وَيَكُونَ الرَّسُونُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا یہ جو آیہ مبارکہ ہے اور یہ رسول تمہارے نگہبان و گواہ ہیں بِمَا عَمِلْتُمْ اَوْفَعَلْتُمْ یعنی تم جو جو آمال و افعال کرتے ہو حضور ان سب پر گواہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات لکھی ہے وہ بھی ایک صحابی کے قول سے بیکٹ اپ ہے اس کی بیکنگ پر بھی ایک صحابی کا قول ہے یہی تو شان ہے آلہ حضرت کی کہ وہ جو بات کرتے ہیں وہ ہر بات کے پیچھے ایک ثبوت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور امام طبری نے سورہ بقرہ کی آیہ 143 کے تحت حدیث نمبر 286 کے تحت یہ بیان فرمایا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کثیر فرامین میں حاضر و ناظر کا مفہوم موجود ہے حضرت ثوبان سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ نے میرے لئے زمین کو سمیٹ دیا تو میں نے اس کے مشرقوں اور مغربوں یعنی تمام جوانب و اطراف کو دیکھ لیا صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث 7258 حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے میرے سامنے دنیا پیش فرما دی میں دنیا اور اس میں پیش آنے والے قیامت تک کے واقعات کو اپنی اس ہتیلی کی طرح دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں کے الفاظ ہیں مجمع الزوائد حدیث 14067 اب آ جائیں امام جلال الدین سیوتی شافعی رحمت اللہ علیہ کی طرف میں آپ کو بار بار مختلف علماء اور بزرگان دین کے ارشادات جو دے رہا ہوں وہ پاکستان اور انڈیا اور بنگلہ دیش کے باہر کے علماء کے میں آپ کو ریفرنسز بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ یہ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پاکستان انڈیا کے مسلمانوں کا کوئی ایسی بات ہو جو دیکھیں مپویت یہ وہ باتیں ہیں جو متفقہ طور پر تمام سنیوں میں موجود ہیں چاہے وہ شافعی سنی ہوں ہنفی ہوں مالکی ہوں ہنبلی ہوں اس لیے جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ کو میں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ آپ شافعی ہیں لیکن سنی ہے نا شافعی بھی سنی ہے ہنفی بھی سنی ہے مالکی بھی سنی ہے ہنبلی بھی سنی ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ باتیں ہیں جو تمام سنیوں میں مشترکہ ہیں تو جو اس کے خلاف بات کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنی کہتا تو ہے پر سنیوں کے ہاں جو چیزیں متفقہ طور پر موجود ہیں انہیں ایکسیپٹ نہیں کرتا بلکہ اپنی دیڑ انج کی الگ مسجد بنائی ہوئی ہے اور کہتا اپنے آپ کو ہے کہ میں سنی ہوں اگر سنی ہے تو جو چیزیں سنیوں کے ہاں متفقہ ہیں ان پر انگلی اٹھانے کا مقصد کیا ہے ان کے اوپر اعتراض کرنے کا مقصد یہی ہے نا کہ یہ سنی نہیں ہے سمپل سی بات ہے تو امام جلال الدین سیوتی شافعی کیا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو منصور عبدالقاہر بغدادی رحمت اللہ علیہ کا قول ہے کہ کہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمارے اصحاب میں سے محقق متقلمین فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی وفات کے بعد بھی زندہ ہیں حی بعد وفاتہی وَأَنَّهُ يَسَرُّ بِطَاعَاتِ اُمَّتِهِ وَيَحْزَنُ بِمَعَاصِلْ عُصَاتِ مِنْهُمْ اور ساتھ ساتھ یہ کہ اپنی امت کی نیکیاں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں اور ان کی نافرمانیاں دیکھ کر غمزدہ ہوتے ہیں اور الحاوی للفتاوہ جلد دو صفہ ایک سو اسی تو حضور شاہد ہے نا امت کی نیکیاں دیکھتے ہیں امت کی نافرمانیاں بھی دیکھتے ہیں تو شاہد ہیں یہی تو مانع ہے حاضر و ناظر کا اب آ جائیں امام قسطلانی کی طرف اور آپ میں سے وہ لوگ جو نہیں جانتے کہ امام قسطلانی کون ہے امام قسطلانی جو ہے وہ صحیح بخاری کے شارحین میں سے ہیں صحیح بخاری کی شرح سمجھتے ہیں آپ جیسے قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے نا ویسی احادیث کی کتابوں کی شرح لکھی جاتی ہے ان کی تشریحات لکھی جاتی ہیں تو جو تشریح لکھنے والا ہوتا ہے اسے شارح کہتے ہیں تو شارح بخاری ہیں یہ بخاری جیسی مشکل ترین کتاب جس میں بڑے بڑے علماء نے شروحات نہیں لکھیں بلکہ دوسروں کی شروحات سے پڑھاتے ہیں حضرت امام قسطلانی کا یہ مقام ہے کہ بخاری کی شرح لکھی ہے جو آج بھی ہر مدارس میں پڑھائی جاتی ہے آپ فرماتے ہیں لا فرق بين موته وحیاته فی مشاہدته لئمته ومعرفته بی احوالهم ونیاتهم وعزائمهم وخواطرهم وذالک عندہ جل لا خفاء بہی اپنی امت کا مشاہدہ فرمانے ان کے حالات دلوں کے ارادوں نیتوں اور ان کے راز جاننے میں حضور کی وفات اور حیات میں کوئی فرق نہیں صل اللہ علیہ وسلم غور کر رہے ہیں آپ کیا فرمایا امام قسطلانی نے کہ حضور کا اپنی امت کا مشاہدہ فرمانا امت کے حالات دل کے ارادوں نیتوں اور ان کے راز جاننے میں وفات اور حیات میں کوئی فرق نہیں یہ تمام چیزیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ظاہر ہیں ان میں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے مواہب اللہ دنیا جلد نمبر تین صفحہ چار سو دس میں آپ کو پاکستان انڈیا کے باہر کے علماء کھوٹ کر رہا ہوں بار بار بتا رہا ہوں میں تاکہ مسئلہ واضح ہو کہ سنیوں کے ہاں کیا متفق عقیدہ ہے یہ جو آج کل جگہ جگہ ٹر ٹر کرتے نظر آتے ہیں نا سنیوں کے خلاف ان کو چپ کر آنے کے لیے یہی کافی ہے کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ سنیوں کے عقیدہ کے باہر کی چیز ہے تو پھر آج سے اپنے آپ کو سنی کہنا بند کر دو کیونکہ یہ تو متفقہ معاملہ ہے جو ہم کر رہے ہیں جو سنی کہیں کہ رہنے والے ہوں چاہے مغرب کے ہوں کہ مشرق کے ہوں کہ شمال کے ہوں کہ جنوب کے ہوں سنیوں کے ہاں تو یہی عقیدہ ہے چاہے وہ فقی اعتبار سے شافیوں ہمبلی ہوں مالکیوں کے ہنفی ہوں شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں علماء امت میں اس مسئلے میں ایک شخص کا بھی اختلاف نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقیقی زندگی کے ساتھ دائم و باقی ہیں اس بات میں کسی قسم کا شبہ یا کوئی تعویل نہیں اور آپ امت کے حالات پر حاضر و ناظر ہیں سلوک اقرب السبل ما اخبار الاخیار یہ کتاب کا نام ہے اس کا صفحہ ہے ایک سو پچپن مدارج النبوہ جلد ایک صفحہ دو سو ساٹھ پر فرماتے ہیں کہ شاہد کا معنی ہے امت کے حال ان کی نجات ان کی حلاکت اور تزدیق و تقزیب پر حاضر اور عالم تو یہ تو ہو گئے حضرت عبدالحق محدث دہلوی اور آپ کو ساتھ بتاتا چلوں عبدالحق محدث دہلوی کو میں کیوں کوٹ کر رہا ہوں کیونکہ وہ اب سے پانس سو سال پہلے گزرے ہیں یعنی وہ اس وقت گزرے ہیں یعنی ففٹین ہنڈرڈ سے مد ففٹین ہنڈرڈ سے مد سکسٹین ہنڈرڈ کے درمیان کا آپ کا زمانہ ہے تو یہ جتنے آپ کے پاس گروہ بندیاں موجود ہیں آج کل ان میں سے کوئی ایکزسٹ نہیں کرتا تھا سارے صرف سنی تھے تو جب سارے صرف سنی تھے نہ وہابی تھے نہ آہل حدیث تھے نہ دیوبندی تھے صرف سنی تھے تب سے یہی عقیدہ چلا رہا ہے تو معلوم کیا ہوا کہ جو ان عقیدوں سے انحراف کر رہے ہیں وہ سلف صالحین کی عقیدے پر ہی نہیں ہیں سمجھ آئی بات سمپل ایس ایٹ بھئی تمہارے جو بزرگ ہیں ہم ان کی بزرگوں کی کتابوں سے باتیں نکال کے تمہیں بتا رہے ہیں یہ تو اس وقت کی بات ہے جب تم ایگزسٹ بھی نہیں کرتے تھے یہ تو تب کے معاملے چلے آ رہے ہیں سمجھ آ رہے ہیں یہ بات اب آ جاتے ہیں بات کر لیتے ہیں شاہ عبدالعزیز دہلوی کی یہ بھی اس زمانے کے ہیں کہ جب یہ آپ کے ہاں نہ آہل حدیث تھے نہ دیوبندی تھے صرف سنی تھے اس وقت کی بات کر رہا ہوں میں سیونٹین ہنڈرڈز مٹ سیونٹین ہنڈرڈز سے ارلی ایٹین ہنڈرڈز کی درمیان کی بات کر رہا ہوں میں تو اس لیے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کو کوٹ کر رہا ہوں تاکہ واضح ہو جائے نا بات یہ نہ کہنا کہ بھئی تم تو سنیوں میں سے بریلوی سکول آف تھوٹ کی بات کرتے ہو ہم بات کر رہے ہیں وہ جو ہمیشہ سے معاملہ رہا ہے تم نے آ کے اس میں سے بگاڑ پیدا کیا تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ لوگوں تم پر تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم قیامت کے دن اس لیے گواہی دیں گے کہ وہ نور نبوت سے ہر پرہیزگار کے مرتبے اور مقام کو جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ فلاں میرے امتی کس درجے پر پہنچا ہوا ہے اور یہ کہ اس کے ایمان کی حقیقت کیا ہے اور یہ بھی جانتے ہیں کہ میرا فلاں امتی کی ترقی میں فلاں چیز رکاوٹ بنی ہوئی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے گناہوں ایمان کے درجات اچھے برے عمال اور تمہارے خلوص اور تمہاری منافقت سب کو پہچانتے ہیں تفسیر عزیزی پارہ نمبر دو سورہ بقرہ آیہ نمبر 143 کے تحت جلد نمبر ایک صفحہ 636 پر بیان کرتے ہیں تو یہاں میں نے آپ کے سامنے کتنے آرہ رکھی اور اس سے پہلے قرآن اور حدیث آپ کے سامنے رکھی تو معلوم کیا ہوا کہ حاضر و ناظر کا معاملہ اصل میں کیا ہے کچھ جہلائے سے کیا بیان کرتے ہیں اور کچھ بغیر علم کے اس پر اعتراض کیسے کرتے ہیں اور اصل میں معاملہ کیا ہے اصل میں مطلب کیا ہے اسے علماء اور محققین تمام فقہ مذاہب فقہ میں کیسے بیان کرتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات روز روشن کی طرح کھل جانی چاہیے اس کے بعد بھی کسی کو سمجھ میں نہ آئے تو پھر وہی بات ہے کہ اس نے سرخ اینک پہن لی ہے اب اسے ہر شئے سرخ نظر آتی ہے پر ماننے کو تیار نہیں ہے کہ میں نے سرخ اینک پہنی ہے بلکہ اس بات پہ اڑا ہوا ہے کہ ہر چیز سرخ ہے اللہ ہدایت دے ایسے زدیوں کو اللہ ہدایت دے آمین کیونکہ زد کا تو علاج کوئی نہیں ہے کوئی علم حاصل کرنے کے لیے سوال پوچھے تو علم حاصل ہونے کے بعد اسے تشفی ہو جاتی ہے کوئی زد میں سوال پوچھے کہ ماننا تو ہے نہیں پر ذرا سوال پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کا علاج کوئی نہیں سوائے اس کے کہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ہدایت دے آمین اللہم صلی علی محمد یعنی علی محمد